اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے برڈ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں احمد برڈے وری دوستو آج کی ہماری ویڈیو لاب برڈ کی کمپلیٹ انفرمیشن کے حوالے سے ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور کہیں سے سکپ مت کیجئے گا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تو یہ ویڈیو بعد میں پوری دیکھ لیجئے گا اگر کوئی بھی پرندہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں تو جب تک اس سے متعلق تمام انفرمیشن آپ کے پاس نہیں ہوگی تو اس کی کیر یا اس کی بریڈ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی تو آج کی کمپلیٹ انفرمیشن میں آپ کو لاب برڈ کے بارے میں دوں گا دوستو کوئی بھی موٹیشن ہو چاہے وہ گرین فیشر ہو البائنو ہو لٹینو ہو یا کوئی بھی لاب برڈ ہو تو کس طرح سے آپ نے اس کو رکھنا ہے اور کس طرح آپ نے ان سے بریڈ لینی ہے اور ان کو کون کون سی خوراک دینی ہے اور کس طرح کا انوائرمنٹ دینا ہے تو سبھی کچھ آج آپ کو معلوم ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو ان کی بیسک انفرمیشن دے دیتا ہوں جیسا کہ ان کے نام سے ہی آپ کا پتہ چل جائے گا لاب برڈ ایک دوسرے سے کافی پیار اور محبت کرنے والے پرندے ہیں تو لاب برڈ کی ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب یہ کسی سے پیر بنا لیتے ہیں تو زندگی بار اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں یہ میل اور فی میل کسی اور سے پیر نہیں بناتے جس طرح بجریت ہوتے کی فی میل یا میل جب چاہیں اپنا ایڈیل تبدیل کر لیتی ہیں لاب برڈ میں اس طرح بلکل نہیں ہوتا یہ ساری زندگی یعنی میل اور فی میل ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جب تاکہ ان میں سے کوئی ایک مر نہ جائے لاب برڈ افریقہ میں پائے جاتے ہیں اس لئے ان کو فریکن لاب برڈ بھی کہا جاتا ہے جو لاب برڈ جنگل میں پائے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف فشر ہوتے ہیں باقی جتنے بھی کلر ہیں اور جتنے بھی موٹیشنز ہیں یہ آرٹی فیشل پرڈیوز ہیں تو آپ چلتے ہیں ان کی بریڈنگ انفرمیشن کی طرف کہ ان کی بریڈنگ کے لیے کن کی چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاب برڈ کی بریڈنگ ایج کیا ہوتی ہے تو لاب برڈ کی کوئی بھی موٹیشن ہو جب یہ آٹھ سے دس ماہ کے ہو جاتے ہیں تو یہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں اور بریڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ایج کی ایورج تقریباً دس سے پندرہ سال تک ہوتی ہے اور یہ دس سے پندرہ سال تک بریڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ ان کو اچھی خوراک نہیں دیں گے تو یہ بریڈ اچھی نہیں دیں گے یا بریڈ لوگ دیں گے یا پھر یہ بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے اس لئے ان کی ڈائیٹ کا خاص خیار رکھیں اب دوسری چیز ان میں میل اور فی میل کا ڈیفرنس کیسے ملوم کرتے ہیں اکثر دو سن کی ہڈی سے ملوم کرتے ہیں میل کی ہڈی میں فرق کام ہوتا ہے اور فی میل کی ہڈی میں فرق زیادہ ہوتا ہے یا فی میل کا سائز بڑا ہوتا ہے اور میل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور بھی بہت سے طریقے ہیں لیکن سب سے بہترین طریقہ ان کا ڈی آنے ہے اس ٹاپک پر ایک ڈیٹیل ویڈیو بعد میں برائیں گے اب میں آپ کو ان کے کیجز اور بوکس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دے دیتا ہوں لابرڈ کے لیے کیجز کا آئیڈیل سائز ڈیڈ وئی ڈیڈ وئی دو کا ہونا چاہیے یعنی اس کا فرنٹ دو فٹ اور اس کی انچائی اور گہرائیڈ ڈیڈ فٹ تک ہونی چاہیے لابرڈ کی بریڈنگ کے لیے کیجز کا یہ سائز بہت ہی آئیڈیل ہے اس میں اس کو اچھی فلائٹ بھی ملے گی اور اگر آپ بوکس کیجز کے باہر لگائیں گے تو یہ اور بھی اچھا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں ان کے بوکس کے حوالے سے تو لابرڈ کے لیے دو طرح کے بوکس ہوتے ہیں ایک ورٹیکل بوکس ہوتا ہے اور ایک ہوریزنٹل بوکس ہوتا ہے جو بھی بوکس آپ کو مل جائے آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں بوکس ان کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں بوکس کا سائز اس کی چڑھائی دس انچ اور انچائی چودہ انچ ہوگی یہ مارکیٹ سے آپ کو مختلف سائز میں مل جائیں گے لیکن دس بائی دس بائی چودہ کا آئیڈیل سائز ہوتا ہے اور اگر ہم ان کے بریڈنگ سیزن کی بات کریں تو ستمبر سے مارٹا کے ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اور اس کے درمیان تین سے چار بار بریڈ کر دیتے ہیں اور اگر ہم ان کے انڈوں کی ایورج کی بات کریں تو یہ ایک کلچ میں پانچ سے چھے انڈے دیتے ہیں اور تقریباً پانچ بچے ہر پیر ایک بار میں نکال لیتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیر کتنا اچھا ہے جب فی میل کراز کر لیتی ہے تو دس دنوں کے بعد انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اور ایک دن چھوڑ کر ایک دن انڈا دیتی ہے پہلا انڈا دینے کے بعد فی میل انڈے کو انکیویٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور اکیس دنوں کے بعد انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بچوں کے بوکس کے مٹکی سے باہر آنے تک ان کے پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پنتالی سے پچاس دنوں تک بوکس سے باہر آ جاتے ہیں جیسے ہی بچے بوکس سے باہر آ جاتے ہیں تو فی میل دوبارہ دس دنوں بعد انڈے دینا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ان کی خوراک کے بارے میں تو آپ نے جو سی وی ڈی مکس ان کو دینا ہے اس میں باجرہ، چینہ، کنگنی، کنیری، کرتم، سرج مکھی، بنگ، سرسوں، تارامیرہ، سوانک اور تیل وغیرہ شامل ہیں باقی یہ آپ نے کس قوانٹی میں دینا ہے اس پر ایک مکمل ویڈیو آپ کو ہمارے لنک پر مل جائے گی آپ میرے چینل کے لنک پر دیکھ سکتے ہیں لیکن لائبرڈ کو اچھی بریڈ لینے کے لیے سیڈ مکس سے زیادہ سورٹ فوڈ اہمیت رکھتا ہے یہ آپ نے ان کو بریڈنگ سیزن میں ڈیلی پروائیڈ کرنا ہے آپ ان کو چھلی دے سکتے ہیں کالے چنے، سفید لوبیا، لالوبیا، چاول، گندم بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت سی سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں لابرڈ زیادہ نخرے نہیں کرتے سورٹ فوڈ کے بارے میں بھی ڈیٹیل ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی دوستو اگر ہم ان کی بریڈنگ کے بارے میں بات کریں تو بریڈنگ کے لیے ان کو کافی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے آپ ان کے کیجز کسی ایسی جگہ رکھیں جہاں ان کو کوئی بھی ڈسٹراب نہ کریں جہاں لوگوں کا آنا جانا کام ہو ان کے کیجز کسی ایسی جگہ ہونے چاہیے جہاں ہوا کا کراس بھی ہو اور دوب بھی آتی رہے سردیوں میں صبح کی دوب برندوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر ان کو دوب نہ ملے تو وائٹمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے جس سے ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اگر بریڈنگ سیزن آف ہو جائے تو کسی فلائنگ کیج میں ان کو چھوڑ دیں تاکہ برڈ میں سے چربی ختم ہو جائے زیادہ فلائنگ سے برڈ ہیلڈی اور ایکٹیو رہتے ہیں اور نیکس سیزن میں اچھی بریڈ کرتے ہیں لابرڈ سٹیک کے اوپر میٹنگ کرنا پسند کرتا ہے یہ بوکس کے اوپر بھی میٹنگ کر لیتا ہے آپ سٹیک اچھی اور ٹائٹ کر کے لگائیں جس کے اوپر اس کا پنجہ اچھی طرح جم سکے اب بات کر لیتے ہیں ان کی نیسٹنگ میٹیریل کے بارے میں لابرڈ اپنے بوکس میں نیسٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں اس کے بغیر بریڈ نہیں کرتے آپ کو نیسٹنگ برڈ شاپ سے مل جائے گی اس کے علاوہ خوش گاس بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں تھوڑی سی نیسٹنگ آپ خود ان کے بوکس میں کر دیں اور کچھ ان کے کیج میں ڈال دیں فیمیل نیسٹنگ کرنا پسند کرتی ہے اور جلدی بریڈ کی طرف آ جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کے بارے میں اگر آپ ٹیمپریچر 22 سے 26 کے درمیان رکھیں گے اور ہیومیڈیٹی آپ 60 سے 50 تک رکھیں گے تو یہ ان کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے اگر آپ ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی کو لیول نہیں کریں گے تو ان کے انڈے خراب ہو جاتے ہیں اور انڈوں میں سے بچے نہیں نکلتے تو یہ تھی لابرڈ کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں